اسلام علیکم میرے دوستو سجنوں اور بیلیو میں ہوں ازہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے 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 کام ہوں گے خوبہ جیسے بیزی ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں وڈ ایش پر مطلب لکڑی کی راک کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے ہیر اینڈ دیر جن کو ہم time to time day by day دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم کو پتا نہیں چل پاتا کہ ان کے uses کیا کیا ہیں کہ ان کو ہم کس کس use میں لا سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو صرف ویسٹ ہی نظر آتی ہیں لیکن ان کے benefits بہت ہوتے ہیں ہمارے plants کے لئے اگر ہم ان کو سرچ کریں تو چلتے ہیں اپنے point کی طرف یہ ہے وڈ ایش مطلب لکڑی کی راک جس میں کوئلے بھی میکس ہیں اور ایش بھی میکس ہے مطلب راک بھی میکس ہے اس میں تو آج ہم اس کے benefits پر بات کرنے والا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو easy سے easy method بھی بتاؤں اور جو successful آپ گھر میں کر سکتے ہیں وہی method آپ کو بتاؤں تو organic gardening کا مزہ پھر آتا ہے تو اس کے کیا کیا use ہیں اب اس کی بات کرتے ہیں لکڑی کی راہ کو اکٹھا کرنا جھمہ کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا تو میں نے کسی کو بولا ہو تھا کافی روز سے تو اب میرے پاس یہ آئی ہے تو میں ویڈیو بانا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیر بھی کر رہا ہوں کیونکہ شہر میں گھروں میں لکڑیاں نہیں جلائی جاتی اس لیے اس کو ڈونڈنا بہت ہی مشکل تھا کیا آپ کے tomato plants fruit نہیں دیتے کیا وہ دیتے ہیں تو ان کا size چھوٹا ہوتا ہے یا پھولوں والے پودوں میں پھول لگتے ہیں لیکن ان کا size بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اس کی کیا reason ہوتی ہے وہ بتائے گی ہمیں یہ wood ash مطلب لکڑی کی راک کیا آپ کے پودے میں فنگس لگ جاتا ہے کیا آپ کے پورٹ میں green green سی موس آپ کو اگیوی لگتی ہے فیل ہوتی ہے تو اس کی problem یہ لکڑی کی راک ہماری solve کرنے والی ہے کیا آپ seed collect کرتے ہیں اور اس کو save کرنا چاہتے ہیں store کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ٹھیک سے پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کو کیسے کریں save کہ اس کو فنگس نہ کھائے تو ہماری وہ problem بھی یہ لکڑی کی راک solve کرنے والی ہے کیا آپ کے گھملے کی مٹی یا کیری کی مٹی بہت خار رہتی ہے جس کی وجہ سے تو ہمیں یہ گھر میں لکڑی کی راک بنا لینے چاہیے اگر آپ کے پاس یہ لکڑی کی راک نہ ہو جس طرح میرے پاس نہیں تھی تو آپ کوئی وڈن پیس لے کر لکڑیوں کے پیسز لے کر ان کو جلا دیجئے اور جب وہ خودی تھنڈی ہو جائیں مطلب راک بن جائیں تو آپ ان کو use کر سکتے ہیں تھوڑا سا چھان نہ پڑے گا آپ کو تاکہ یہ جو کوئلے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ الگ ہو جائیں اور وہ ڈیش الگ ہو جائے مطلب راک بن جائیں تو آپ نے دیکھا ہم نے کتنی آسانی سے اس کو چھان لیا ہے اور یہ بلکل ہی پاورڈر سا بن گیا ہے بہت یہ زبردست ریزلٹ دے گا اگر ہم اس کو use کرتے ہیں اپنی مٹی میں یا کیاری میں یا گملوں کے اندر تو آپ ان کو use کر سکتے ہیں ہر پھول والے پودوں کے اوپر اور فروٹ والے پودوں کے اوپر اور ویجیٹیبلز کے اوپر بھی جن کو فروٹ لگتا ہے اس پلانٹ میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں کیونکہ کیلشیم کا سورس ہے یہ پوڈیش کو آپ فروٹ والے پلانٹ میں use کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور اس کو پوٹاشیم ملے گا جس کی طرف پلانٹ کو فروٹ لگے گا اور وہ بہت بگ سائز کا ہوگا اور ہیلڈی بھی ہوگا یہ ارگینک سورس ہے اس میں کیلشیم بھی ہے اور اس میں پوٹاشیم بھی ہے تو آپ اس کو use کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے پلانٹ کی مٹی کے اوپر آپ اس کو سپرنگل کر دیجئے اور اس کو اس کے بعد گھڑائی بھی کر سکتے ہیں ہلکیل کسی گھڑائی کر دیں گے اگر گھڑائی نہیں کرنی تو ٹائم ٹو ٹائم پانی دیتے رہیں گے تو اس کا سارا اثر مٹی کے اندر خل ہوتا رہے گا مطلب روٹس کو ملتا رہے گا تو جس سے پلانٹ کا سائز بھی اچھا ہوگا اور وہ گرین بھی ہوگا اور فروٹ بھی اس کو اچھا لگے گا لیکن آپ نے اوور یوز نہیں کرنا ہر پندہ روز کے بعد ایک چمچ ایک ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اپنے گملے کے اندر چھوٹے سے گملے کے اندر اور اگر کیاری کے اندر ہے تو جس سپرنگل کر دیجئے اوپر والی سرفیس ایریا اس کا کور کر دیں گے تو فروٹ کا سائز بہت اچھا ہوگا اور ٹائم ٹو ٹائم پاور وہی وڈ ایش کی ثرو روٹس کو ملتی رہیں گی اگر مٹی کے اوپر فنگس آ رہا ہو گرین گرین سی موس آ رہی ہو تو آپ چاہتے ہیں اس کو ریموو کریں لیکن پھر بھی وہ ریموو نہیں کر پاتے آپ وہ دوبارہ سے اگاتی ہے ایسے میں آپ وڈ ایش یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی وڈ ایش لیجئے ایک ٹی سپون لیجئے یہاں ٹی بل سپون لیجئے اور سرفیس ایریا پر سپنگل کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ جو موس ہوگی وہ کل ہو جائے اور فنگس بھی کل ہو جائے گا اس وڈ ایش کی ثرو آپ کے پودے کی ہیلس بھی اچھی ہو جائے گی زیادہ در فنگس آتا ہے غلاب کے پودے میں روز پلانٹ کے اوپر فنگس بہت جلدی اٹیک کرتا ہے ہم اور وارٹرنگ جب کرتے ہیں تو اس پودے کا یہ ٹرنگ گرین ہونے شروع ہو جاتا ہے مطلب فنگس اوپر والی سائٹ بار چڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ وڈ ایش کو لیجئے تو اس فنگس ایریا کے اوپر اس کو پھینک سکتے ہیں ٹرنگ کے اوپر تھوڑا سا پھینک دیں گے تو فنگس کل ہو جائے گا مطلب اس کے اوپر دوبارہ سے وہ چڑھ نہیں پائے گا گرین گرین موس خاتم ہو جائے گی اور آپ کے پلانٹ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ سیڈز کو سیف کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایریا میں زیادہ ہیمیڈیٹی ہے تو آپ وہ بھی اس وڈ ایش کی طرور کر سکتے ہیں یہ انٹی فنگل ہے اس کو جب وڈ ایش لگ جائے گا اس کے ساتھ چپک جائے گا سیڈ کے ساتھ تو فنگل جلدی نہیں آئے گا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کسی بھی آپ گلاس میں ڈال لیجئے سیڈز کو اور اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ وڈ ایش یوز کیجئے اور اس کے بعد ہلکا سا ہم سپریے کریں گے پانی کا اور پانی ڈالنے کے بعد ہلکا سا اس کو ہم شیک کریں گے تاکہ اس کے ساتھ وڈ ایش چپک جائے اچھی طرح سے اب ان سیڈز کو آپ کچھ دیر کے لیے ایک گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے یا ایک دھن کے لیے دوپ میں رکھ دیں فلی سنناٹ میں رکھ دیں تاکہ یہ درائے ہو جائیں اس کے اندر جو ہمیڈیٹی یہ پانی کی وجہ سے ہو گئی ہے وہ اوڑ جائے اور جو وڈ ایش ہوگی وہ سیڈ کے ساتھ چپک چکی ہوگی تو اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں اس سے فنگس نہیں لگے گا آپ کے سیڈ کو اور وہ سٹور رہیں گے دیر تک کیا جو مٹی آپ یوز کرتے ہیں وہ بہت خارڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کے پلانٹس کی روٹس بڑھ نہیں پاتی ایسے میں آپ مٹی کی پریپیرنگ کے لیے سوئل پریپیرنگ کے لیے بھی یہ وڈ ایش یوز کر سکتے ہیں مٹی کو لیجئے اور اس کے اوپر ہلکا سا ایک لیر کر دیجئے وڈ ایش کا اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیجئے مطلب مکس کر لیجئے اچھی طرح سے اس سے آپ کی جو سوئل ہے وہ بھی سوفت ہو جائے گی اس سے پلانٹس کی روٹس کو پاورو ملے گی اور مٹی بھی سوفت ہو جائے گی اور روٹس کی ڈیویلپمنٹ بھی بہت زیادہ آسانی سے بڑھنے لگے گی آپ نے دیکھا ایک چیز ایک سیمپل سی چیز ایک عام سی چیز جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یوز کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا وڈ ایش کا یوز امید کرتا ہوں آپ کو ہو بچے سے سامنی لگ گئی ہوگی آپ بھی ایسا کرنا شروع کر دیں گے اس کو آپ لائف ٹائم کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹی فنگل ہے اور جو انٹی فنگل ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر فنگس آئے گا نہیں تو وہ خراب کیسے ہوگا آپ اس کو پولیتھین بیگ میں ڈال کے سیف کر سکتے ہیں کسی بھی جار میں سیف کر سکتے ہیں جب جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکالیے اور یوز کر سکتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سی او این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا رکھئے گا